اسلام علیکم فرکم ہے آپ کا ہمارے شو میں جس کا نام ہے فرکوں کی دکانیں بند the damage has been done چلیے پھر چلتے ہم اپنی نئی ویڈیو کی جانی پھر بھی اگر وام رہ گیا تو بخاری مسلم دونوں محدیث ہے نبیل السلام نے فرمایا میری مثال اور اگلے انبیاء کی مثال اس خوبصورت امارت کیسی ہے جس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے جتنے لوگ گزرتے ہیں اس امارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ امارت پرفیکٹ ہو جائے اور وہ ایک اینٹ میں ہوں نبیل السلام نے فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین اب یہاں پہ خاتم النبیین کا جو لفظ ہے میں نبوت کی مہر ہوں اس کو آپ علیہ السلام کس کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے اس کے بعد یہ محل سیل جس طرح جج جب فیصلہ لکھتا ہے نا اینٹ پہ کلم توڑ دیتا ہے وہ کلم توڑنا جو ہے وہ سیل ہوتی ہے اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ میں چیز اینٹ نہیں ہو سکتی یا اگر کسی سرکاری ڈاکومنٹ کے اوپر سیل لگے مہر کی فارم میں اگر آپ سیل سے مراد وہ والی مہر لیتے ہیں جو نبیل السلام کی اینگوٹھی والی سیل تھی وہ والی سیل لیتے ہیں مراد سٹیمپ جسے کہتے ہیں دو مانے ہوگے ایک سیل اور ایک سٹیمپ اگر سٹیمپ بھی لیں تو وہ ڈاکومنٹ کے اینٹ پہ جب سٹیمپ لگتی ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز اینٹ کریں تو جرم ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے وہ سیل کہا جاگے لگتی ہے جہاں پہ سگنیچر کی ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی سگنیچر بدلنا چاہے تو بدل نہ سکے پکڑا جائے تو یہ دجال پکڑا گیا ہے نا اس نے کہا کہ نہیں اس کا مددب ہے کہ حضور علیہ السلام وہاں مورے لگا لگا کے نہ اپنے پات پیغمبر بیجیں گے اور میں امتی نبی ہوں اس کا کوئی دور دور تک اچھا لوگ کہتے ہیں جی ان کی باتوں کا جواب دیں سب سے ادھا میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں کادیانیوں کے دھوکوں کے اوپر باقیوں نے صرف گالیاں نکالی ہیں وہ ٹائلٹ میں مر گیا اور فلان جگہ مر گیا یہ علمی بات کر رہے ہیں اس طرح کی باتوں نے تو انہیں ان کے فاصل نظریات کے اوپر محکم کی ہے علمی بات کریں ہم نے علمی جواب دیئے اس وقت پلانیٹ ارث پہ جو لوگ چندے کھا رہے ہیں ختم نبوت کے نام پہ کوئی ایک ویڈیو دکھا دے میں دو نہیں کہہ رہا ایک ویڈیو علمی جو ان کے دلائل کا جواب دیا ہو جتنی ختم نبوت کانفرنسز ہو رہی ہیں چاہے وہ عالمی مجلس ختم نبوت دیومنیوں کی کر رہی ہو یا بریلیو کی ٹی ایل پی کر رہی ہو ختم نبوت کے نام پہ انٹی کانفرنسز ہو رہی ہیں ختم نبوت پہ بات نہیں کرتے کیونکہ وہاں چشتی رسول اللہ ہائے 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 اشریلی رسول اللہ اے زخمے تو اڈا چلنے ہیں بار بار چلنے ہیں تو اڈے اببے چشتی رسول اللہ اشریلی رسول اللہ نو انڈورز کرن تیت تسی نال وہ ختم نبوت دا نسوئی دنوں ختم نبوت پڑھا کے لینا دینا خود ڈاکو ہے آپ کے بزرگ ختم نبوت کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو گراؤنڈز پروائیڈ کی ہیں آپ غلامت قادیانی دجال کی کتابیں پڑھیں اس نے بابوں کے یہ سارے کلمیں کوٹ کی ہیں شیخ احمد سرندی کی بارتیں کوٹ کی ہیں جو اس نے اپنے مقدوبات کے اندر اپنے بارے میں دعوے کی ہیں کہ میں اولوالعظم تغمروں کا نائب ہوں اور میں اگرے ہزار سال کا مجدد ہوں اور جو جو وہ ارشادات فرماتا رہا ہے انورٹیڈ کاماس کے اندر وہ اس نے کوٹ کی ہیں کشتین اوز کی کتاب پڑھیں بازید بستامی کے دعوے تمہارا بابا جو ہے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی جائے تو اسی سبحانلہ پڑھو اور دوسرا کہ یہ شراب ہے تو اسی لانتا بیجو اور دونوں ایک جیسے ہی ہو یہ تمہارے بزرگوں کی جائز روانی اولاد تھا بلکہ شیطانی اولاد چھوڑ دیں یہ انہوں نے دھوکے دیئے میں اور میں نے تو اللہ کے فضل سے ایک ایسی حدیث بیان کر کے ارزرڈ نکالا ہے جو مجھ سے پہلے آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آیا تھا کہ اس حدیث میں سے یہ ارزرڈ نکلتا ہے اور مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی اس پروگرام میں موجود تھے جو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے اوپر پروگرام ہوا تھا پچھلے رمضان میں جی ٹی وی کے اوپر اور انہوں نے بعد میں اس کی تحسین کی بلکہ وہ ویڈیو کے دوران بھی بڑے خوش ہوئے جو میں نے ارزرڈ نکالا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزو طبوک کے موقع پر جب حضرت علی کو اہل مدینہ کے اوپر اپنے خلیفہ کے طور پر اپنے نائب کے طور پر چھوڑا تو وہ رو پڑے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی کسی جنگ میں حضور کے ساتھ نہیں تھے ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ علی تو اس بات پر خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ جو سورة تاہہ میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا اور وہ ناصر مددگار بلکہ پیغمبر بھی بن گئے حارون علیہ السلام تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا حضرت علی مولا علیہ السلام اور دوسرا نبی علیہ السلام کا سب سے قریبی سپورٹر دین کے حوالے سے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حارون تھے اس لیول کے اوپر صحابہ اکرام میں سے اہلِ بیعت میں سے اگر کوئی سپورٹر تھا تو وہ مولا علی تھے دو رزلٹ یہ تو سارے نکالتے تھے کسی درجہ میں تیسرا رزلٹ جو میں نے نکالا ہے نا وہ رزلٹ ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن امتی نبی ہوں گے اور پہلا امتی نبی مولا علی تو ہے آپ نے کہا تیری نسبت میری وہی ہے جو ایک نبی کی دوسرے نبی سے ہوتی ہے حارون کی موسیٰ سے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی علی تو بھی نبی نہیں ہو سکتا اگر مولا علی نبی نہیں ہو سکتے نا امتی نبی ہو سکتے ہیں تو غلام آمد قادیانی دجال تے شائع کوئی نہیں کیونکہ میرے علی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرہ قادیانی تے شائع کوئی نہیں یہ رزلٹ اس پلانٹ ارث پہ مجھ سے پہلے کسی نے اس حدیث سے اس طریقے ذہنی نکال آتا ویسے وہ کوٹ کرتے ہیں ختم نبوت کی دلیل میں اس حدیث کو کہ جی نبی الاسلام نے یہاں پہ فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں تو وہ کہتے ہیں اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا لیکن جو میں نے اس کا جز دریافت کی ہے نا کہ جس کی نسبت نبیوں والی ہے اگر وہ نبی نہیں ہے تو کمسکم امتی نبی تو اسے ہونا چاہیے تھا یہ کہتے ہیں نا امتی نبی ہونے سے ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا آپ ان سے بوچھیں نا کہ نبی الاسلام خاتم و نبیین نہیں آپ مانتے وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے بالکل مانتے ہیں پھر آپ حیران ہوں گے کہ یہ بیج میں چبل شہ کا حضرت تم نے داخل کر لی ہے تو کہیں گے نہیں یہ امتی نبی ہے تو انہیں کہوں کہ اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے جو واقعی حرون کی جگہ تھا نبی الاسلام کے لیے جیسا کہ حرون موسیٰ کے لیے تھے مجھے بتایں اس سے بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے حضور کا ساتھی بھی آپ کے عبدالبعیت میں سے آپ کا دماد جنتی عورتوں کی سردار کا خاند آل محمد کی نسل وہ والی رسول اللہ کی ان سے چلنی صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اور جمارنی تایزا trong پیدا